یہ جو کیس کافی دیر سے چل رہا تھا اور اس میں ہمارے جو کلائنٹ ہیں عمران علی یوسف صاحب پچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ان پر دباؤ بھی لگا تھا ہمجھے فیملی کا کہ اس کو سیٹل کیا جائے انہوں نے پھر دیلی میل کی شرائط کے اوپر اس کو سیٹل کیا ہے اس کی کسی قسم کی بھی فینینشل امپلیکیشنز نہیں ہیں کوئی ڈیمیجز نہیں دیے جا رہے ہیں ہر پارٹی اپنی کانسٹ خود بیئر کرے گی یہ پوری سٹوری کو انہوں نے ڈیسون کر دیا ہے یا اس پہ معافی مانگی ہے یا اس کے ایک حصے پہ معافی مانگی ہے عمران علی یوسف صاحب کے کیس پہ اپالوجی کا ورڈ تو کہیں بھی نہیں لکھا انہوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہم نے آپ کے خلاف بات کی تھی ہم اس کو پومننٹلی ریموف کر رہے ہیں اپنی سائٹ سے اپنی اخبار سے جہاں جہاں بھی ان کی اخبار دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ ان کی جو خبر تھی جو ان کے خلاف تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک کریکٹر ہے پاکستان میں اکرام نوید جنہوں نے کوئی ایرا کے دپارٹمنٹ میں خود بھٹ کی تھی تو الزام یہ تھا کہ وہ اکرام نوید جو ہیں وہ ان کے فرنٹ مین ہے تو اس پہ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی میرا اس کا کوئی لہنا دینا نہیں شہباز شریف کے معاملے میں انہوں نے کیٹیگوریکل اپالوجیز سیکھ کی ہے شہباز شریف کے بھی کئی ایشوز تھے جن پہ انہوں نے کلیم کیا تھا لیکن ایک ایشو ایسا ہے جس پہ ڈیلی میل نے اپالوجیز کیا ہے اور وہ ہے ڈیفڈ والا معاملہ جو یہاں کا دپارٹمنٹ انٹرنیشنل ایڈ کا ہے جنہوں نے پاکستان میں کوئی ایڈ دی تھی جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے تو اس میں یہ خبر لگی تھی کہ اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس ایک معاملے میں ڈیلی میل نے اپالوجی کی ہے لیکن جو باقی ان کے معاملات تھے جن پہ انہوں نے خبر لگائی تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپالوجی نہیں کی انہوں نے اس کو بھی صرف ریموف کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارشل اپالوجی ہے شہباز شریف صاحب کے معاملے میں عمران یوسف صاحب کے معاملے میں کوئی اپالوجی نہیں ہے اور جو دوسرے الیگیشنز ڈیفٹ کے علاوہ شہباز شریف صاحب پہ لگائے تھے اس پر بھی کوئی کٹیگوریکل اپالوجی نہیں ہے جی بالکل درست آپ نے جو بات سمجھی ہے بالکل ایسے ہی ہے صرف ڈیفٹ کے ایک معاملے کے اپالوجی ہے اور باقیوں کے اپالوجی نہیں صرف خبر جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے